بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈر مینجر جسے ہم لوگ ITM بھی کہتے ہیں اسے ہم لوگ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیسے ہم لوگ اس کو ریجسٹر کرتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے اور پھر کیسے ہم لوگ اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو انیبل کرتے ہیں اپنے ویب بروزر کے ساتھ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈر مینجر کو انسٹال کر لیتے ہیں لیکن ہماری ویڈیوز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ بار بار ایکٹیویشن مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیسے جو ہمارا ITM ہے اس کو کیسے پرمنٹلی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ اپنا ویڈیوزر اوپن کریں گے یہاں سرچ بار کے اندر آپ لوگ لکھیں گے وائیریٹ سبیس تو آپ پہلے جو سیکنڈ پہ ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر لیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے آئی ڈی ایم یہاں پر ایرر آ رہا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے ویب سائٹ کو اگین اوپن کریں گے آپ آئی ڈی ایم لکھیں گے تو یہاں پر انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ اور مینجر کے بہت ساری بیلڈز آ رہی ہیں آپ اس کے اندر جو بھی آپ کی لیٹسٹ بیلڈ ہوگی آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اب یہاں پر میری ڈاؤنلوڈ فائل پڑی ہوئی ہے اب جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ سب سے پہلے اس فائل کو اوپن کریں گے یہاں پر آئی ڈی ایم پڑا ہوئا ہے تو آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اگر دیورنگ انسٹالیشن کوئی ایرر آ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے انٹی وائرس کو کلوز کر لیں گے انٹی وائرس جو رننگ کنڈیشن میں آپ اسے ٹیمپریرلی آف کر لیں گے ان لوگ سیمپلی انسٹال کریں گے آئی ڈی ایم کو انسٹال کرنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی سوچ کر جائے گا آپ کے بروزر کے اوپر تو آپ یہاں سے اس کی ایکسٹینشن جو ہے اس کو انیبل کر لیں گے ایکسٹینشن انیبل کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے یہ پیچیز کا فولڈر پڑا ہوگا یہاں پر آپ پہلے پاسورٹ دیکھ لیں گے وان ٹو تھری ہے پھر آپ جس جتنے بیٹ آپ نے اپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہوئے لائک میں نے باتیس بیٹ چونسٹ بیٹی کیا ہوئے میں چونسٹ بیٹ کو اوپن کروں گا پاسورٹ انٹر کروں گا اور اس پیچ کو انسٹال کر دوں گا جب آپ پیچ کو انسٹال کرتے ہو تو آپ کا انٹی وائرس جو ہے وہ آپ کو بلاگ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے انٹی وائرس کو کلوز کر لینا ہے اب اس کے بعد کبھی بھی آپ نے اپنے آئی دی ایم کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا تو یہ پرمنٹلی کیا رہے گا پرمنٹلی ایکٹیویٹ رہے گا آپ کو کبھی بھی کوئی بھی چیز داؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے آئی ڈی ایم یہاں پر سین نہیں ہو رہا اگر آپ کے آئی ڈی ایم کا آئیکن تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ یہاں سے اس کی ایکسٹینشن اب یہاں پر ایکسٹینشن لکھیں گے تو یہاں پر یہ آ جائے گا تو یہ ڈی سیبل ہوئی ہوگی آپ لوگ کیا کریں گے اس کو انیبل کریں گے تو آپ کا جو آئی ڈی ایم ہے یہ یہاں پر سین ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر آئی ڈی ایم ڈاؤنلوڈنگ آپشن آنا سٹارٹ ہو جائے گا